وہ بڑا سنا تھا جی بہت بڑا جینئس تھا شباز شریف لوگوں نے ریلائز نہیں کیا کہ اشتہاروں کے اندر ہی وہ جینئس تھا ساری ترقی اشتہاروں میں تھی جب سے وہ آیا مجھے یہ کوئی یہ بتا دے کہ ان کے پاس کون سا روڈ میپ ہے یہ جو ہم کرزیں لیتے جا رہے ہیں گروتھ ریٹ کام ہوتی جا رہی ہے انڈسٹری سکڑتی جا رہی ہے کسانوں کے پاس اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے بجلی کی دگنی قیمت کر دی ہے بجلی کی کسانوں کے پاس ٹیوبیل چلانے کے پیسے بل آ رہے ہیں عام بچارہ میڈل کلاس سفید پوش برے حالات ہیں لوگوں کے تو اکانومی سکڑ رہی ہے کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کدھر سے ویلتھ کریشن ہوگی کہ ہم یہ کرزیں واپس کریں کدھر سے دولت میں اضافہ ہوگا کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے بیروزگاری بھی بڑھ رہی ہے ایکسپورٹ گر رہی ہیں باہر سے جو دولت ریمیٹنسز آنی تھی ان کی اپ ہو گئی ہیں تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا یہ کرزیں بار یہ جو لے رہے ہیں اور کرزیں کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پر ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی یہ ساری اوورال پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان میں اور پھر نہ ہی ڈیموکرسی آ سکتی ہے ڈیموکرسی اور اف رول آف لو ساتھ ساتھ چلتے ہیں آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدر رول آف لو نہیں ہے جمہوریت آئی نہیں سکتی جو طاقتوار ہے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس دو نمبر پیسہ وہ اوپر آ جائے گا کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی پڑے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے جس کے پاس مسئل بھی ہے جو سندھ کے اندر آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے جو ان کے پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے پندرہ فیصد لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کو پر کیسز کر کے ایف آئی آر کر کے ان کو آنپوس جتا دیا پندرہ پسند میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے